جمہو کشمیر کرمچاری سنجھوکت مورچا کا گٹھن جو پانچ ستمبر کو ہوا تھا اسی نظر کو مدیہ نظر میں رکھتے ہوئے میں دویندر سنگھ جمہو کشمیر سنجھوکت مورچا کرمچاری کا مہا سچپ ہونے کے ناتے آج جلا ریاسی سے اپنے سوی بندوں کو جتنے بھی الگ الگ بیباغوں کے اندر ہمارے کرمچاری کاریارتیں ہیں چاہے وہ آنگن واریز کی ہماری بہنیں ہیں چاہے وہ این ایچ ایم کے لوگ ہیں چاہے وہ دوسرے ہوم گارز کے ہیں چاہے وہ جی ای آرہ سے ہیں چاہے وہ جونئر انجینئر سے ہیں چاہے وہ ہمارے ٹیچر سے ہیں جتنے بھی الگ الگ بیباغوں کے اندر فلوری کرچر ہلڈی کرچر فارسٹ والے ہوم گارز والے سب ہی تقریبوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمہو کشمیر کی سرکار کے ساتھ ہمارے الگ الگ بھواگوں کے اندر الگ الگ ایسیوشن بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے طور طریقے سے لڑائی لڑی لیکن جامو کشمیر کا ایر جی پرشاسن جے کام کرنے کے اوپر بفل نجر آیا ہے اسی کو ندے نجر میں رکھتے ہوئے ہمارے سبھی ساتھیوں نے ایک سنجوت مورکا کا پلان کیا تھا اور اس کی جو پرمکھ جیمباری جامو کشمیر ٹیچر ایسیوشن کے پریجنٹ بوپندر سنگھ صاحب کو بنایا گیا چیئرمن آسیبالی بٹ صاحب جو ہمارے اس ٹیم کے پریجنٹ ہے پرویجنل کے اور آج ریاسی کے اندر جو ہم ایک بارتہ لاب کر رہے ہیں پریس کانفرنس کے جریعے سوی میڈیا کے بندوں کا ہاردک عوینندن ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے سجاد ملک صاحب ٹیچر ایسیوشن کے پریجنٹ ہمارے ساتھ امیت صاحب جو بیٹھے ہیں جی آر ایس کے پریجنٹ ہمارے ساتھ رویٹ جی ہیں ہوم گارز کے پریجنٹ ہمارے پاس روی کمار جی ہیں فارسٹ کے پریجنٹ اور بھی این ایچ ایم والے اور دوسرے لوگ این وائی سی کے لوگ بھی ابھی پہنچنے والے ہیں تو اسی کو ساتھ میں دیکھتے ہوئے ہمارے مدن جی ہیں رشپال جی ہیں باقی جتنے آئے ہوئے سارے صاحبی ساتھی بندوں جمہو کشمیر کی سرکار کے ساتھ جو ہماری ایک لڑائی بنی ہوئی ہے جو پچھلے کافی 35 سالوں سے چل رہی ہے اسی کو مدن نظر میں رکھتے ہوئے پندرہ تارک سے ہم ریاسی جلہ سے ایک جلہ کاریالہ ستر کا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں اور ہماری جمہو کی پوری ٹیم ہمارے جتنے بھی جمہو کے پدادی کاری ہیں سٹیٹ کمیٹی کے سبھی لوگ جہاں پر آنے والے ہیں تو میرا سبھی ساتھیوں سے انواند ہے سبھی ساتھیوں سے نویدن ہے کہ وہ سمیں پر پہنچیں اور اپنے حق حقوق کی لڑائی کے لیے ایک سنجیبنی تیار کریں ایک سنجیبنی تیار کرنی ہوگی کیونکہ LG پرشاستان جے بات قدابی ماننے بالا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی کتنی لڑائییں لڑی گئیں اور جو بھی تنجیموں اپنے اپنے طور طریقے سے لڑائییں لڑی گئیں لیکن دیلی بیجز کے پرتی این ایچم کے پرتی انگرماری کے پرتی ان کے پرتی سرکار کا رویہ جو رہا ہے وہ سست اور نرم رویہ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ MLS کے پینشن بڑھا دی گئی MLS کی سیلڈی بڑھا دی گئی MP کی سیلڈی بڑھا دی گئی کیبنٹ منسٹر کی سیلڈی بڑھا دی گئی بہتا پانچ سال کے لیے بنے ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ کی پریس میڈیا کے طرف سے کہ جو لوگ پچھلے پچیس تیس برشوں سے اپنی سیبہیں دے رہے ہیں ہمارے ہوم گارڈز کی بہنیں بڑے آچارہ چاکت بات ہے کہ جو لوگ ایک بل فورسز کے اندر کام کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو پدر نتی نہیں دی گئی ہے ہمارے گارڈز فراسٹرز جو جگلات کو بچا رہے ہیں جنگل میں جو ہماری سرکاریں کہتے ہیں ہمیں شد ہوا چاہیے شد پانی چاہیے شد باتا بننے چاہیے جو لوگ بنانے والے ہیں ہمارے سوائی کلمچاری ہیں سرکار ان کے اوپر گمبیر نہیں ہیں انہی بشیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہماری تنجیم نے ہمارے سنگٹھن نے ایک مورچہ بنایا ہے اور اس مورچے کے ساتھ جلہ ریاسی کے اندر ہمارے جتنے بھی دور دراج میں چسانہ میں مہور میں بدن میں ہمارا کٹرا کے ساتھ علاقہ ہو ہمارا پورا بما کے ساتھ جتنے بھی علاقہ ہو رنسو کا ہمارا علاقہ جتنا بھی ہے ٹھاکرا کوڑ کا جتنا بھی ہمارے ساتھی ہیں جتنے بھی ساتھی سن رہے ہیں بڑی اچھا رہا چکت بات ہے کہ سرکار مانگے ماننے میں ناکام ثابت آئی ہے سرکار ہمارے سامنے جھکتی نجر آ رہی ہے نجر آ رہی ہے جھکتی اسی کو جکانے کے لیے ہم نے ایک پریاس کیا ہے اور اس پندرہ طریقوں جو ہم نے کارکرم ریاسی کے اندر کر رہے ہیں سب سے ہمارے تین سنگین مدے ہیں سب سے بڑا مدہ ہے ڈیلی ویجرز چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہے اس کو ریگلور کرنا ہے سرکار کے سمکش جی مدہ پڑا ہے ساٹھ ہزار ڈیلی ویجرز کو ریگلور کرنا ہے دوسرا مدہ ہمارا آ گیا اینڈ پی ایس کا جو ہماری او پی ایس تھی اولڈ پینسن سکیم تھی وہ دو ہزار دس میں بند کر دی گئی اور دو ہزار دس سے اینڈ پی ایس نئی پینسن سکیم لاغو گئی گئی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب اس سمیں کی ایڈمی سٹیشن بہاں پر بیٹھائی گئی تھی ان لوگوں نے کیا سوچ کر فیصلہ کیا ہوگا لیکن انہیں تتھوں کے اوپر ہم بلی بانتی لڑائی لڑنے والے ہیں تیسرا جو ہمارا ہے جمہو کشمیر کے اندر کے اندر شاست پردیش گوشت کیا گیا لیکن ہم افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کیندر شاست کا جو پیٹرن رہا ہے اس کے اوپر جو بیتن مان ملنا چاہیے تھا جمہو کشمیر کے کرمچاریوں کو نہیں ملا ہے انہیں جو ہمارے تین سنگین مدے ہیں آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو ایک ہمارے کے صدیقاری ہیں جو ہمارے ایک فرسٹ کلاس میجسٹر بیٹھے ہیں کل وہ ریٹائرمنٹ ہوں گے جب وہ ریٹائرمنٹ ہوں گے تو ان کو پنشن کتنی ملے گی ایک سوچنے کی بات ہے اگر ایک MLS کی پنشن بڑھ گئی ایک پارلیمنٹ میمبر کی پنشن بڑھ گئی تو جو لوگ کام کرنے والے ہیں جو گراؤنٹ دیکھنے والے ہیں ان لوگوں کو کچھ نہیں ملنے والا ہے اس لئے ہماری سرکار سے اور اپنے سبھی ہمارے دسٹک ایڈمیسٹریشن ڈی سی صاحب ریاسی سے بھی ہمارے ریکویسٹ ہے تحصیل دار ہیڈگوارٹر سے بھی جتنے بھی بندو سن رہے ہیں سبھی لوگوں سے ہماری بیندن ریکویسٹ ہے کہ پندانہ تاریخ کو ہم ایک سمیلن کر رہے ہیں اور اپنے سبھی ڈیلی بیجر ساتھیوں کو کسی بھی بیواغوں کے اندر میں بیٹھے ہیں جہاں پر وہ آئیں ہونسلہ آپ زائی کریں اپنے ہونسلے کو بڑھائیں اور اس ہونسلے کو بڑھا کر ہم اس کے اوپر کام کریں گے اور میرا پورن بشوا سے میں پورے بشوا کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو پچھلے تیس برشوں میں پچیس برشے جو لوگ کام نہیں کر سکے وہ کام ہمارا ایسویشنز ہمارا سنگٹھن ہمارا فرنٹ دکھائے گا کام کر کے دکھائے گا ایسا ہمارا ماننا ہے کیونکہ جو ہمیں ٹیم بنی ہے بڑے ہی پڑے لکھے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ٹیچر ایسویشن ٹیچر جب ٹیچرز ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی ایرس کے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آنگڑ باریس کے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں فارسٹ کارپرشن کے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہومگارڈ کے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آنگڑ باری کی بہنیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں این ایچم کے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈاکٹر روی سیٹ ہمارے جو جمعوں میں این ایچم کو دیکھتے ہیں وہ ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہی تتھیوں کو نجن میں رکھتے ہوئے ہم یہ کاریکرم ریاسی سے آجوجد کر رہے ہیں اور اس کی جمباری جو مجھے دی گئی ہے میں اسے بخوبی نباؤں گا کسی بھی منج تک کسی بھی کورسی تک ہمیں جانا پڑے گا ہم پیشے جانے والے لوگ نہیں ہیں لیکن سرکار کو اپنی سمیدنا دکھانی ہوگی سرکار کو بھی اپنی پیڑا دکھانی ہوگی کہ اگر آپ لوگ بند کمروں کے اندر بیٹھ کر اپنی سیلڈی بڑھا سکتے ہیں اپنے کام کر سکتے ہیں اگر منطریوں کی منطری پر چلا گیا اگر وہ سرکاری بنگلے کو پورا کبجہ کر کے رکھے ہوئے ہیں لیکن ایک تین ہزار پر کام کرنے والا پچیس سو روپے پر کام کرنے والا شہ ہزار روپے پر کام کرنے والا اس ڈیولی ویجرز کا کیا ہوگا سرکار کو سوچنا چاہیے اگر دیش کے گرہ منطری امیت سبائی صاحب جی کہتے ہیں کہ ہم نے مینیمی بیز ایکٹ دیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مینیمی بیز ایکٹ کو کس کو دیا ہے اور ہم میں بار بار جہی کہہ رہا ہوں کہ ہر ڈیویجن کے اندر جتنے بھی ڈیسٹک ڈیوڈی کمیشنر صاحب بیٹھے ہیں وہ کسی بھی ڈیسٹک ہیٹ کوارٹر کے اندر بیٹھے ہیں انہیں پوری ایک شالینتہ کے ساتھ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور جو گریب عوام اپنی روزی روٹی کے لیے محروم ہو رہے ہیں جو ہر دن آپ کے دروازے کھڑ کھڑاتے ہیں ان کے پرتیاب کی سمبیندنہ ہے جو ہیں وہ پرت ہونی چاہیے نہ کہ جو بڑے بڑے لیڈر آپ کے ٹیبل کے اوپر آتے ہیں ان کے ساتھ آپ اشاباتہ لاب کرتے ہیں اور اگر کوئی گریب عوام اپنی مانگ لے کر جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں ایسا قدابی نہیں ہونا چاہیے ہماری مانگ ہے کہ ہمارا جتنا بھی ڈیلی بیجن ساتھی ہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہے انہیں گھبرانے کی ڈرنے کی ہر بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم مدان میں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں جتنا بھی ہمارے ٹیم کے جو لوگ آئے ہیں اور آنے والے دنوں میں میں آپ کو پورے بشواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پورے جمہو کشمیر کے اندر جمہو کشمیر جوٹی ای جو ڈی ایف کا دھنکہ بجے گا اور ایر جی پرشیاسن کو جھکنا ہوگا ڈیلی بیجن کا ایک ایک مددہ جتنا بھی بڑا ہے چاہے وہ ٹیچرز کا مددہ ہوگا چاہے وہ جی ایرز کا مددہ ہوگا چاہے وہ انگنواری بہنوں کا مددہ ہوگا چاہے وہ سینٹر سکیم ہوگی چاہے وہ سٹیٹ سکیم ہوگی کسی بھی طرح کی سکیم ہوگی اس سکیم کو ہم ساکشات جمین پر اتاریں گے کسی بھی ٹیبل تک ہم جانا پڑے گا ہم وہاں تک جائیں گے لیکن میرا سبھی ڈیلی بیجن ساتھیوں سے انواند ہے نویدن ہے کہ آپ لوگ پندنا تاریخ کے اس کارے اکرم کو سنجیدہ بنائیں آپ لوگ سنجیدنی دینے والے ہیں سنجوگر میں ہی یہ کارے اکرم آئی ہو جاتا ہے ہاں یہ سنجوگر میں ہی ہیں ہم سوہ ساڑھے دس بجے اس کارے اکرم کو جہاں پر شروع کریں گے اور یہ کارے اکرم ہمارا شام کو چار بجے تک چلے گا سمست میڈیا ریاسی کی میڈیا جمہوں کی میڈیا کٹرہ کی میڈیا جتنی بھی ہماری جمہوں کشمیر کی میڈیا ہمیں سن رہی ہے وہ پندرہ تاریخ ہو جہاں پر گریب عوام کی گریم ڈیلی بیجرز کی گریب مجدور کی آوائی سننے کے لیے جہاں پر پہنچے ہمارا بینرم نویدن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ یونین بھی ہیں جیسے کی پی اچی میں بھی اگر بات کریں ڈیلی بیجرز کی الگ الگ یونین ہے کیا ان یونین کو بھی آپ آمنتریت کر رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو ان کے لوگ بھی آئیں گے جو الگ آپ سے الگ یونین ہے ان سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ارچہ جی جمہوں کے اندر جتنے بھی ہماری یونین کے لیڈرز بیٹھے ہیں چاہے وہ کسی تنجیم کے ساتھ جڑے ہیں میرا ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک بھی ہوا ہے ان کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے بھی ہیں اور بار بار ہم نے جہی بات رکھی ہے کہ اگر ہم مل کر لڑیں گے وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ڈیلی بیجرز کے مدہ حل نہیں ہوں گے لیکن میں کسی کے اوپر ٹپنی نہیں چاہتا ہوں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ڈیلی بیجرز کا کام ہونے نہیں دے رہے ہیں میں جیسے سپشٹی کرنے کر دوں آپ کو اسی کو مدہ نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے جمہو کشمیر ٹیچر ایسویشن کو اپنے ساتھ میں لیا ہے ہم نے جمہو کشمیر ہوم گارڈز کو اپنے ساتھ میں لیا ہے ہم نے جمہو کشمیر فارسٹ کارپریشن کو اپنے ساتھ میں لیا ہے ایسے ہی ہمارے صفائی کرمچاری جمہو کشمیر کے جو بھی ہمارے ساتھ میں آ رہے ہیں دوسرے بیواغوں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک ٹیچر کے اوپر بہت بڑا بشواس رکھتے ہیں اور جس طریقے سے بوبندر سنگھ جی نے پچھلے دنوں میں ان کی قیادت میں کے اندر ایک لڑائی لڑی گئی تھی مجھے پورا بشواس ہے کہ بوبندر سنگھ جی کی صدارت میں جے کام پورا ہوگا جمہو کشمیر کے اندر جب ہم پروگرام کریں گے میرا ماننا ہے کہ جمہو کشمیر کے جو ہمارا پروگرام ایک ہوگا اس سمیلن میں میں زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن کم سے کم تیس ہزار آدمی اس گرونڈ میں آئے گا ایسا میرا ماننا ہے جو منیموم بیجی سیکٹ ہے کیا شروعات ہوئی ہے کچھ حلچل ہے آپ کے آفیس میں بھی اس کی شروعات کرنے کی تیاری چل رہی ہے یا ابھی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہوم منیسٹر نے تو منچ پر یہ بات کہی تھی کہ لاغو کیا گیا ہے اب کب تک آپ کو ملے گا کچھ جانکاری ملی ہے دیکھیں جمہو کشمیر کی بڑی ڈمڑا رہی ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اس سے ساب جہر ہوتا ہے کہ کے اندر اور سٹیٹ کے اندر شاسد پردیش کے اندر جو آپس میں انبن ہیں انبن ہیں جہاں کا محول مجھے جہاں پر افیسرز جو ہمارے خاص کر کے کہ ہمیں سیکٹرٹ کی بات کریں جو سیکٹرٹ کے اندر لوگ بیٹھیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کا کچھ بلا ہو دیش کے پردھن منتر جی چاہتے ہیں وہ بار بار جمہو کی بات کرتے ہیں لیکن جہاں کے جتنے بھی بندوں ہیں جہاں سے جمہو کشمیر میں آپ کی جب بات ہوتی ہے دیکاری افیسر سے تو مینیون بیجیس پر کیا کہا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر کچھ نہیں دیا گیا ہے کسی بھی ایڈمیسریشن کے ساتھ بات کریں ہم نے انتیم جب ہمارا دور میں بات ہوا تھا اور آپ لوگ بھی وہاں پر گئے تھے تو ہم نے وہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے بارے میں جو ہوم منیسٹر صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے جوٹ بولا ہے یہ تتھر سامنے آنے چاہیے کسی باجپا کے نیتا سے بھی آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اور سرکار کے منتری کندری منتری نے یہ بات کہی ہے تو ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہی کبھی یہ سوال آپ نے کیا ہے باجپا کے نیتا چوبی ستمبر کو بھارتے جنتا پارٹی پردیش شدہ اربینتر رہنہ صاحب نے ہمیں تتکال بولایا تھا اور اس ڈیلی کیچن میں مہارے کم سے کم اسی سے نبے لوگ گئے تھے الگ الگ بباغوں سے جھوڑے ہوئے سبھی ساتھی بہاں پر گئے تھے اور ایک اچھے محل میں ایک سوہرد پورن بات بھی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جتنا ہمارا پریاس ہو سکے گا ہم اس پریاس کو کریں گے الگی پرشاسن سے بھی اس کے بارے میں بات کی گئی تھی آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ شتالیس دن کے ہرتال میں جو صرف ایک پی اچی ڈیلی بیجر نے ہرتال کی تھی اس وقت بھی بات کی گئی تھی تو آج الگی پرشاسن اتنا کمجور کیسے پڑ گیا ہے جہاں سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ ساٹھ ہزار کے بدلے ایک لاکھ دس ہزار کینڈیڈیٹ جو انہوں نے اتارا ہے اس سے ساپ جائر ہوتا کہ جو پچاس ہزار کی گڑوڑی بتا رہے ہیں اس کے اوپر بھی سنگیاں لینا پڑے گا اسی کو مدہ نظر میں رکھتے ہوئے ہم سب ساتھیوں نے مل کر ایک پروگرام تے کیا ہے اور سبھی ساتھی اس لڑائی کو مل کر لڑنے کے لئے آئیں گے کچھ دیلی بیجرز کیندریے ایم او ایس راجمنتری جتندر سنگھ جی سے بھی دلی میں ملاقات انہوں نے کی تھی اس کے بعد انہیں امید جگی تھی کہ آپ کا مسئلہ جو ہے پرمننٹ کا ہو یا مینیمم بیجیز کا وہ جلدی ہل ہوگا کیا اس پر بھی کوئی باچیت آگے نہیں بڑی ہے ابھی تک کچھ فائدہ ہوا ہے اس ملاقات کا حالانکہ آپ اس میں شاید نہیں تھے لیکن کچھ دیلی بیجرز تھے دیکھیں کہنے میں میں نے پہلے ہی کہا کہ میں کسی کو اپر ٹپنی نہیں کروں گا لیکن اس وقت ہماری ایجیٹیشن لڑ رہے تھے ہم ایجیٹیشن لڑ رہے تھے اور ایجیٹیشن کو سیمینار میں ریاسی سے میں ہی کر رہا تھا لیڈ اپ میں ہی کر رہا تھا اور اس وقت بھی جب بات کی تھی تو بھارتی جنتہ پارٹی کی پرمکھ لوگ جو کچھ تھے انہوں نے بائی ٹیلی فون مجھ سے میسیج کیا تھا ہم نے ہی کہا تھا اس وقت کہ آپ ایسا کرو کہ آپ جتندر سنگھ صاحب سے بات کرو وہ ایک اچھ پد پر بیٹھے ہیں کہیں کسی بیشے کے اوپر بات ہوگی اگر بات دلی جانے کی بات رہیا تو دلی جانے کا تو سوال ہی نہیں تھا اس وقت کیونکہ جتندر سنگھ جہاں سے وہ ہمارے سانسد ہیں سب سے پہلے وہ سانسد ہیں پی ایم او منطری وہ باد میں بنے ہیں پہلے وہ سانسد بنے ہم لوگوں نے بوٹنگ کیا انہوں کو جتا کر جہاں سے بیجائے ہمیں دلی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن ہم نے کہا تھا کہ دلی جائیں گے تو دلی گئے لوگ دلی گئے ہو سکتا ہے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ کل ہم بھی دلی جائیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے اگر جہاں پر جمہوں کے اندر یہ بات نہیں بنے گی دلی کا اگر راستہ تیہ کرنا ہوگا اس کے اوپر ہمارا راستہ تیہ کریں گی کتابی پیشے جانے والی نہیں ہیں یہ جو پندرہ تاریخ کو آپ کنونشن جو بھی کارے کرم رکھ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا ہے جو آپ کے مدن ہیں اس پر رنیتی بنانے جا رہے ہیں اگر جمہوں کشمیر میں ڈیلی بیجرم کو کوئی پکا کر سکتا تو ڈسٹرک ریاسی ہے میں پورے بشوال کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں جس طریقے سے ڈسٹرک ریاسی کے کارے کرتا ہوں نے وہ کسی بھی بیبا کے اندر بیٹھے چاہے وہ آپ ٹیچر آپ ٹیچرم کوئی لے لیجئے ہمارے ریاسی کے اندر بہادر سنگھ رسیال صاحب تھے بہادر سنگھ ناغ جی تھے ریاسی کے اندر جب ان لوگوں نے لڑائی لڑی تھے وہ دن رات مہاں پر بیٹھے تھے دیرہ جمع بڑا کر دیا تھا اور سرکار سکتے میں آئی تھی پورے سچی بالے کے اندر وہ بیٹھے تھے ہماری ایڈیوکیشن کی بہنیں ہماری ماتائیں جتنے بھی لوگ مہاں پر گئے تھے سب لوگ بیٹھ گئے تھے درنہ لگا کر میرا معنی ہے کہ ریاسی کا جو پانی ہے بہت اشہ ہے ریاسی کی ہوا بہت اچھی ہے ریاسی کا باتہ بن بہت بڑیا ہے اور اس بڑیا مول میں اگر میں اوپر والے بولے نات کا شکریہ کرتا ہوں کہ اگر صد بدھی ہم سب لوگوں کو آگئی تو میں ایسا مانتا ہوں کہ ریاسی جمع کشمیر کے ساٹھ ہزار ڈیلی بیجروں کو پکا کروائے گا یہ ماننا ہے میرا تو جو لڑائی ہے وہ مکھے طور سے اس کا جو سینٹر ہوگا وہ ریاسی آ پیئے گا میں کہہ رہا ہوں ریاسی ہوگا اس کا پرمکھ سینٹر ریاسی ہوگا مہور کہاں ہے چسانہ کہاں ہے آپ جہاں سے دیکھئے رجوری کے ساتھ ہمارے لوگ جہاں سے لگتے ہیں جہاں سے ہمارا رنسو کہاں ہے جہاں سے ہمارا کٹرا کہاں ہے جہاں سے ہمارا بماغ لاندر پنچیری کہاں ہے پنچیری کے ساتھ ہماری ریاسی کی بدان سبق شیطر لگتا ہے میں پورن بشواز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اس پروگرام کو شروع کریں گے مجھے بہت دن دور نہیں ہے جس دن ریاسی کے لوگ کشمیر کے لوگوں کو بھی رگلک ربائیں گے